ڈیپٹر سپیکر کی زیر صداد قومی اسمبلی کا اجلاس پی ٹی آئی کی گرفتار عراقین کے اجلاس میں شرکہ زمین ایلیکشن میں رحیم ایر خان سے کامیاب ہونے والے پیپلز پارٹی کے ایم اے نے تاہر رشید الدین نے حلف اٹھا لیا ڈیپٹر سپیکر نے حلف لیا حکومت میں آئینی ترامین تیار کرنی کل پیش کے جانے کا امکان شیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گالم گروچ نفرت یہ سیاست کو شکست ہوئی جمہوریت کو آگے بڑھنا ہے تو عوام کے فیصے پر اعتماد کرنا ہوگا کیا یہی سیاست رہے گی کہ میں جیتا تو واہ واہ ہارا تو دھاندلی عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ قیدی 804 کے ساتھ نہیں ہے آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو دو سو چوبیس عراقین کی حمایت درکار حکمران اتحاد کے عراقین کی تعداد دو سو چودہ ہو گئی مسلم لیگ نون اکسو گیارہ پیپلز پارٹی کے انہتر اور ایم فیم کے عراقین کی تعداد بائیس ہے مسلم لیگ قاف کے پانچ، آئی پی بی کے چار عراقین، قوم اسمبلی میں مسلم لیگ زیاہ، بلوچستان عوام پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک ایک روکن سنیتات کانسل کے اسی جمعیت علماء اسلام کے آٹھ عراقین، مجلس بہدت المسلمین، بختون خواہ میپ اور بی این پی مینگل کا ایک روکن ہے قوم اسمبلی میں احزاد امیدواروں کی تعداد آٹھ ہے حکومت کا چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توصیح کامیشن، جمعیت علماء اسلام نے صرف چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توصیح سے متعلق قانون سازی کی جالی وفاقی اور صوبائی وزرقی علی امیر اور افغان کانسل جنرل کی ملاقات پر تنقید مزہ کخیز ہے اٹھارمی ترمین کے بعد وزیرعالہ غیر ملکی دورے اور معاہدے بھی کر سکتے ہیں شہباز شریف بحیثیت وزیرعالہ مختلف ممالک کے دورے کیا کرتے تھے اور ان دوروں میں شہباز شریف نے تجارتی موہدے بھی کیے خوب کمیشن بھی کمایا خیب پختون خواہ کے مشیر اطلاع بریسٹر صاحب کا بیان کہا علی امین گلناپور نے خیر ملکی سفرہ اور کانسل جنرل سے ملاقاتیں کی اور آئندہ بھی کریں گے افغان کانسل جنرل سے علاقائی امن اور باہمی تجارت پر بات ہوئی قوم کی قربانیوں سے حاصل کیا گیا امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا ہمارے شہدہ کی قربانیاں ہمارے عظم کو مضبوط کرتی ہیں پاک فوج خیبر پختون خواہ پولس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر ممکن تعاون پر اہم کرتی رہے گی علاقے میں امن کو برقرار رکھنے میں مقامی آبادی کا مصبت کردار ضروری ہے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کا اور اگزائے کا دورہ بعد یہ تیرہ میں کار روائیوں پر حصہ لینے والے جوانوں سے ملاقات کی آرمی چیف نے افسران اور جوانوں کے ساتھ بات چیت بھی کی بلند حوصلے اور ہر قسم کے خطرے کے خلاف موسط جواب دینے کی تیاری کو سرہا آرمی چیف کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے استعداد کار میں اضافے کی ضرورت پر زور دہشتگردوں کے گھڑ جوڑ کو شکست دینے اور غیر قانونی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے عظم کا عیادہ آرمی چیف نے سیکیورٹی فورسز کے مقامی آبادی کی حمایت کو بھی سراہا جنرل آسی مونیر کو سیکیورٹی کے صورتحال انصداد دہشتگردی کی کار روائیوں پر بریفنگ دی آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی جنرل آسی مونیر کی آمد پر کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا آئی ایس پی آر جات کرپشن کیس میں شیئرمن سینیرٹ یوسف رضا گلانی نے بیان ریکارڈ کرا دیا مجھ پر مقدمہ سیاسی رنجش کی بنا پر بنایا گیا تھا یارہ سال سے یہ مقدمہ زیر سمات ہے آج تک ایک بھی گواہ میرے خلاف پیش نہیں کیا جا سکا الزام ہے میرے اکاؤنٹ میں پچاس لاکھ ٹرانسفر کیے گئے پیسوں کی منتقلی کا آج تک کوئی ثبوت فرہم نہیں کیا گیا ایک ہی واقعے کے 26 مقدمات بنا دئیے گئے یوسف رضا گلانی کا بیان عدالت نے سماد دو اکتوبر تک ملتوی کر دی مزیراعظم شہباز شریف کی الیکٹرک ویخیلف کے حوالے سے جامعہ فائننچل مانڈل پیش کرنے کی ادائیت کیپٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی کو اس لاباباد میں بجلی پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پلان ترتیب دینے کا حکم مزیراعظم نے کہا ہے کہ ای ویکلز کی پالیسی کے حوالے سے صوبوں، بفاقی کائیوں اور سٹیک ہولڈر سے مشابرت کی جائے حکومت الیکٹرک ویکلز کے فروغ کے لیے ترجیح اقدامات اٹھا رہی ہے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں سے پیٹرال اور ڈیزل کی درامت کی مد میں قیمتی ذر مبادلہ کی بچت ہوگی سرکاری سکولز کے اچھے کارکردنگی دکھانے والے طلبہ میں ای موٹر بائٹس تقسیم کی جائیں گی وزیراعلا پنجاب نے پینک سوچ کی ایکسپورٹ پر پیشرف کے لیے جامع پلان طلب کر لیا کانکنوں کی سیفٹی یقی بنانے کی ہدایت وزیراعلا مریم نواز کی زیرے صدایت اجلاس پنجاب میں مادنیات کے حصول کے لیے جدید ٹکنالوجی کی استعمال کی تجاویز پر غور پینک سوٹ کے لیے ویلیو ایڈٹ انڈاسٹری لگانے کا پلان تیار کرنے کا جائزہ وزیراعلا مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے پینک سوٹ خزانے کی مترادت ہے گرا قدر ملکی زخائر کوڑیوں کے بھاؤں نہیں بکنے دیں گے فیصلہ بابلے چیمپینز وانڈکا پینثرز اور ڈالفنز کی ٹیمز آمنے سامنے ہوگی گزشتہ روز سٹیلیونز نے لائنس کو ایک سو تینٹیس رونز سے شکست دے دی تین سو سینٹیس رونز کی حدف کے تاقب میں لائنس کی ٹیم دو سو تین رونز پر ڈھیر لائنس کی جانب سے امام الحق اٹھتر رونز بنا کر ٹاپ سکورر رہے سٹیلیونز کی جانب سے حارس روف نے تین وکیٹس لے محمد علی اور جانداد خان نے دو دو وکیٹس حاصل کی آج کے میچ میں وزیراعلا پریب نواز کے پنجاب کو پلاسٹک بیک سے پاک کرنے کے ویجن پر عمل درامت دو ماہ میں ستتر ٹن پلاسٹک قبضے میں لے کر تلف کیا گیا مہکبہ محولیات کے عملے کے لاہور میں چھاپے پلاسٹک بیکس قبضے میں لے لیے مریم اورنگزیب نے کہا کہ پلاسٹک بیک سے پنجاب کو پاک کرنے کے ایکشن پلان پر تیزی سے کام جاری ہے صوبے کو پلاسٹک بیک سے مکمل دور پر پاک کرنے میں ابھی وقت لگے گا سرکاری دفاتر کی سطح پر پلاسٹک فری کی پالیسی پر عمل ہو چکا مرد بھر میں جشنے عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں مذہبی جوش جزدبے سے جاری گلی محلے رنگ برنگی روشنیوں سے سج گئے مساجد میں محافل کا انعقاد اور چراہاں پوپ فرانسز نے دونوں کی بطور امریکی صدارتی امیدوار مخالفت کر دی کہتے ہیں کہ کاملا ہیرس اسقاط حمل کی حامی اور ٹرمپ امیگرینٹس کے خلاف ہیں دونوں انسانی زندگی کے خلاف اقتابات کی حمایت کرتے ہیں ان کی حمایت کسی بھی صورت نہیں کی جا سکتی جکرین جنگ میں مغربی موالی کی برتی مداخت روسی اخبا چھ برطانوی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا بین لگوامی خبر ایجنسی کے مطابق جن سفیروں کے اجازت نامے واپس لیے گئے ان پر جاسوسی کا الزام ہے سفیروں کی سرگرمیوں سے ملکی سلامتی کو خطرہ تھا برطانوی حکومت کی جانب سے سفیروں کو نکال لے جانے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا برطانوی وزیراعظم کیر سلامر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات روس یکرین جنگ میں میزائل حملوں کے خدشوں کے حوالے سے بات چیت روسی کسی صورت جنگ نہیں جیت سکتے حالات کیسے بھی ہوں امریکہ اور برطانیہ یکرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے امریکی صدر جو بائیڈن کی گفتگو برطانوی وزیراعظم کیر سلامر نے کہا یکرین جنگ سے مطالق آئندہ چند ہفتے یا مہینے نہایت اہم ہو سکتے ہیں موسمیاتی تبدیلی اور دہشتگردی کے نام پر جنگیں کروڑوں معصوم زندگیاں نگل سکتی ہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق مرشیف ربستہ یکرین اور ایفریقہ میں سات کروڑ بچے جنگوں میں شدید زخمی یا پھر تعلیمی ادارے مسمار ہونے کے باعث تعلیم سے محروم ہیں دنیا میں ایک اراب بچے آئندہ موسمیاتی تبدیلی کی تباہ کاریوں میں نشانہ بنیں گے موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ بچوں کی تعداد دنیا میں بچوں کی آبادی کا آدھا حصہ ہے